دوستو میرا نام ہے سالیم رجع اور آپ ہیں آپ کے اپنے گرین گول گرڈن چینل پر دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کس طرح سے ہم فل والے پودوں سے زیادہ فل لے سکتے ہیں اگر آپ کے پودوں پر فل کم آتے ہیں یا بلکل نہیں آتے تو آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھیں جس سے کہ آپ کو پتا چل سکے کس طرح سے ہم فل والے پودوں سے زیادہ فل لے سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو میرا پودا ہے اس پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی فروٹ نہیں آیا تھا نہ ہی اس پر کوئی بھی فلوورس آئے تھے ایسا بھی نہیں تھا کہ فلوورس آ رہے ہوں اور اس پر فل نہیں ٹک رہے ہوں تو اس پر کسی بھی طرح کے کوئی بھی فلوورس نہیں آ رہے تھے یا فلوورس ہی نہیں آ رہے تھے تو فروٹ بھی لگنا کے چانس بلکل تھے ہی نہیں تو میں نے جو اس میں فرڈی لائیر یوچ کیا وہ میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کونسا فرٹی لائجر تھا جس سے کی اس پہ اتنی ہیوی جو فروٹنگ ہو رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت سارے اس پر فروٹ لگے ہوئے ہیں اور ابھی جو فلوورز ہیں ان کے بعد میں بھی ہلکے فروٹ بننا شروع ہو چکے ہیں تو دوستو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو مٹی ہے اگر آپ اس میں کیمیکل فرٹی لائجر کا یوز کرتے ہیں تو کیمیکل فرٹی لائجر سے ہوتا ہے کیا ہے کیمیکل فرٹی لائجر یوز کرنے سے آپ کے وہ چاہیں فول والا پودا ہو یا پھر فل والا پودا ہو اس پر فروٹ یا پھر فول بہت چاہتا ہے بھی مطلب آئیں گے کیونکہ جو کیمیکل فرٹی لائجر ہوتا ہے وہ سارا نیوٹرنس کھیچ کے آپ کے پودے کو دے دیتا ہے کم سمیے میں آپ کے پودے پر بہت سارے فل پول لگ جاتے ہیں دوستو کم سمیے میں کافی سارے فل پول لگ تو جاتے ہیں لیکن مٹی کے اندر کافی مائیکل نیوٹرنس کی کمی ہو جاتی ہے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مٹی جو ہے بلکل ہی بنجر ہو جاتی ہے تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کیمیکل فرٹی لائجر کا یوز کرتے ہیں تو خاص طور سے فل والے پودوں میں تو بلکل نہ کریں کیونکہ ان فلوں کو ہم کھاتے ہیں جب ہم فلوں کو کھاتے ہیں تو جائر سے بات ہے کہ جو فرٹی لائجر ہے ان کا سائیڈ بیٹ ہماری بوڈی پر جرور ہوگا تو دوستو اگر آپ اپنے پھول والے پودوں میں یا پھر دوسرے کسی بھی طرح کے پودے میں کیمیکل فرٹی لائجر یوز کرتے ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر مٹی کے اندر کافی مائیکل نیوٹرنس کا ہو جاتے ہیں اس کی بھرگائی کے لیے آپ کو اورگینی فرٹی لائجر یوز کرنا ہوگا جسے کی سوائل کی جو کنڈیسنیں وہ صحیح ہو سکے جسے گوبر کی کھات تو آپ دیتی ہیں برمی کمپوشٹ بھی آپ دیتے ہیں لیپ کمپوشٹ بھی آپ دیتے ہیں لیکن جو بہت ہی بیترین فرٹی لائجر ہے جو کہ ہمیں ایک سال میں دو تین بار اپنی مٹی میں ڈالتے رہنا چاہیے وہ ہوتا ہے مسترڈ کے مطلب سرسو کی کھلی دوستو سرسو کی کھلی اتنی زیادہ وینیفٹ پہنچاتی ہے آپ کی گارڈن کی مٹی کو یا پھر کوئی بھی مٹی ہے آپ کی جسے پودے لگاتے ہیں پھر پسل ہوگاتے ہیں تو اس کو ریچارج کرنے کی نہیں ہے اگر آپ ایک سال میں دو تین بار اگر آپ مسترڈ کےک کا یوز کرتے ہیں سرسو کی کھلی کا یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو مٹی ہے وہ پھر سے ریچارج ہو سکتی ہے تو چلی ہم بات کر لیتے ہیں ہمیں اس سے کس طریقے سے یوز کرنا چاہیے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سامنے یہ مسترڈ کےک ہے جو کہ آپ کو آسانی سے کسی بھی پرچون کی دکان کرانی کی دکان پر آسانی سے یہ مل سکتا ہے اگر آپ کو یہ پرچون کی دکان سے نہیں ملتا ہے اگر آپ سہر سے رہتے ہیں تو آپ اس کو آن لائن بھی مگا سکتے ہیں میں نے ڈسکرپٹن باکس میں لنک دے دیا ہے وہاں سے جا کے آپ اس کو آن لائن بھی پرچیس کر سکتے ہیں دوستو اس کے اندر کافی سارے مائیکو لیٹنس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پودوں کی ہیلتھ کو اچھا رکھتے ہیں پروٹوین بھی ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے ایک بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر کافی سارا جو نائٹروجن کا لیبل ہوتا ہے وہ کافی سارا ہوتا ہے جس سے کہ آپ کے پودے کی گروہ بہت اچھے سے چلتی ہے تو دوستو آپ اس کو زیادہ گرمی ہے تو اس ٹائم یوز نہ کریں اگر آپ اس کو زیادہ گرمی میں یوز کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کا سائٹ پیٹ ہے اگر آپ وہ اوڑوز دیتے ہیں تو آپ کے پودے پر دکھائی دے سکتا ہے تو اس لئے آپ اس کو سردی میں ہی یوز کریں دوستو آپ اس کو پانی میں ڈال کے بھی مکس کر کے اچھے سے گھول کے یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ڈاریٹلی آپ اس کا پاودے بنا کے بھی آپ کے پودے کی جو مٹی ہے اس کو گڑائی کر کے آپ ڈال سکتے ہیں دیرے دیرے یہ ریلیج ہوتا رہے گا اور آپ کے پودوں کو دیرے دیرے ملتا رہے گا اور جو سوائل کی کنڈیسن ہے وہ بھی صحیح ہوتی رہی تو چلیے میں اس کو اچھے سے پہر اپیس لیتا ہوں اچھے سے اس کا پاودر بنا لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے یوز کرنا چاہیے تو فینٹ میں نے پاودر بنا لیا ہے پاودر بنانے کے بعد میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کس طریقے سے اس کو یوز کرنا چاہیے جیسے کی اگر آپ کا پوٹ کا جو سائج ہے وہ اگر بارہ انچ ہے تو آپ اس میں آدھا چمچ یوچ کر سکتے ہیں پانی میں گول کے اگر آپ دیتے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے اور زلدی مل جائے گا اور اگر آپ بیسے ہی چھڑک کے دیتے ہیں آپ کے مطلب پودے کی جو مٹی ہے اس کو بڑھائی کرنے کے بعد میں اچھے سے چھڑک کے دیتے ہیں تو بھی اچھا ریسون مل سکتا ہے لیکن جو پانی میں ڈالکا اگر یوچ کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ریسون ملتا ہے تو اچھے لی پھینٹ سے ایک گلاس پانی میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنا یوچ کرنا چاہیے دو سو پچاس ایمل یہ بارڈر ہے اور اس میں میں ایک سو دو چمچ ملانہ بھالا ہوں یہ مٹیٹ کا پاوڈر اور اس کے بعد میں میں اپنے جو ہمارے پودے ہیں جن کی کنڈیسن خراب تھی ان میں یہ میں ڈالنے والا ہوں جس سے کہ ان کی جو گروت ہے پھر سے اچھے ہو سکے ان پر فلپول بھی اچھا ہے تو اس طریقے سے میں دو چمچ ڈال لیتا ہوں اور اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اپنے پودوں کی مٹی کو اچھے سے گڑائی کرنے کے بعد میں میں یہ پانی اس میں ڈال دوں گا یہ طریقہ میں ہر مہینے میں کرتا ہوں اسی وجہ سے میرے پودوں کی ہیلتھ بہت اچھی رہتی ہے جیسے کہ آپ نے میری ساری ویڈیوز میں دکھا جو میرے فلپول والے جتنے بھی پودے ہیں سب ہیلتھی ہوتے ہیں بہت ہی اچھے ان پر فلپول آتے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے فل والے پودے ہیں ان پر بہت سارے فول کھل رہے ہیں ان فولوں کو فلوں میں بدلنے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ضروری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پولینیشن آپ نے دیکھو گا جو پولینیشن کا سسٹم ہوتا ہے جو پولینیشن ہوتا ہے وہ تیتلیوں یا پھر جو دوسرے کیٹ ہوتے ہیں ان کے دوارہ پولینیشن کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہم ہینڈ پولینیشن بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے 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 کیٹ نہیں ہیں مطلب مدومکھیاں نہیں ہیں تیتلیاں نہیں ہیں جو کی پولینیشن کرتی ہیں تو ان کو آخرصیت کرنے کے لیے آپ ایک چمچ ایک لٹر پانی میں سہت کو گھول کے اس کا چھڑکاپ کر دیں اپنے پودوں پر کوئی بھی پودہ ہو تو دوستو سہت کو چھڑکنے سے جو تیتلیاں ہیں جو مدومکھیاں ہیں وہ زیادہ آتی ہیں اور وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہیں مطلب پولینیشن کو شروع کر دیتی ہیں جسے کی پودے پر چانس کافی بڑھ جاتے ہیں اور دوستو یہاں پر ایک بات اور بتا دوں آپ کو جب بھی آپ کے پودوں پر پھول آنے لگیں تو اس ٹام آپ بارٹنگ بالکل ہی کم کر دیں زیادہ اوبر بارٹنگ نہیں کریں تو دوستو اس پودے پر تین سال سے فل نہیں آرہے تھے فول نہیں آرہے تو میں نے جو فٹی لائجر یوچ کیا تھا اس کی مدد سے فول آئے اور فول آنے کے بعد میں فل بننے کی پرکریہ کو بنائے رکھنے کے لیے میں نے اس پر چھکاپ کیا تھا سہت کا جیسے کی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں تو یہ سارے طریقے اپنا کے آپ اپنے پودوں پر بہت سارے فل لے سکتے ہیں تو دوستو یہ جانکاری چھوٹی سی آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر رہے ہیں اور اس کو دوسرے کو ساتھ سیئر کریں جسے کی ان لوگوں کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ پہنچ سکے تو چلی فینٹ چھتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنے پودوں گا اور اپنا اچھے سے خیال رہیے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں